اب جس قسم کے ٹیکس کے مئیر لیے جا رہے ہیں جس قسم کی ڈاکومنٹیشن کی کوششیں کی جا رہی ہیں ریال اسٹریٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اور تمام چیزوں کے حوالے سے دیکھ لیں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کولیپس نہیں ہوئی اس لیے کہ ریاستی دھانچے کو اس پر مکمل کنٹرول نہیں تھا مغربی ممالک میں جب ریاست کو دھچگا لگتا ہے تو ساری اکانومی نیچے جاتی ہے پاکستان جیسے ملکی نہیں جاتی تھی بکوز ریاست کی جو انکومپیٹنس نکمہ پن اور نالائکی ہے اس سے پاکستان کا شہری اتنی تیزی سے متاثر نہیں ہوتا تھا لیکن اب ایک نکمی انکومپیٹنس انیفیشنٹ ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ انکومپیٹنس ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے بڑا خوف لگ رہا ہے کہ اگلے ایک برس میں کیا ہونے والا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے میز دی ہیں وہ بھی اربن ایریا کے اندر لی ہے آپ کی ساری ترانزیکشن ہا وہ اپنا ریل سٹیٹ کی ہو باقی چیز ہو وہ اربن ایریا کی ترانزیکشن ہے اور اربن ایریا کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے جبکہ آپ کا باقی سارے کا سیکٹر جو کہ رورل سیکٹر ہے وہ سارے کا ساری ایکانومی وہ ایسا کاؤں کاؤں سیکٹر ہے کہ جس کو سوائے چائے کی پتی اور نمک خریدنے کے اور کسی طور پر بھی آپ کی ضرورت نہیں پڑتی کسی قسم کی سٹیٹ کی بلکہ ایون کارباری طبقے کی ضرورت نہیں پڑتی اصل مسئلہ بنائے طور پر یہ ہے کہ جو میئر یہ لے رہے ہیں کیا وہ میئر صرف سیکسل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے حالانکہ میئر تو بہت اچھے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو شپر زیادی صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس ہے اور اب کٹھا کر لیں گے تو اس کے لیے کٹھا کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے ان کو پوری مشینری بدلنی پڑے گی مسئلہ یہ ہے کہ پینٹیس ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے ایک انسپیکٹر اور پینٹیس کروڑ والے کے پاس آپ اس کو بھی دیں گے اور یہ وہ پینٹیس ہزار روپیہ انسپیکٹر ہے جس کو سارا رات فکر ہوتی ہے کہ اس نے بچے کی فیس کیسے دینی ہے اس نے بجلی کا بل کیسے دینا ہے اس نے گیس کا بل کیسے دینا ہے اس کی گاڑی کے اندر پٹرول ہے کی نہیں آپ کی پورے کا پورا نہ آپ نے ان کی ویجز کو ٹھیک کیا نہ آپ نے ان کو ان کی جاپ کی سرسپیکچر کو دیکھا اور آپ نے ان کو لگا دیا کہ کیسے کریں گے وہ جا کے جن معاشروں میں اس طرح کے میز لیے گئے ہیں وہاں جو ٹیک سنین ہوتا ہے وہ بیونڈ ریچ ہوتا ہے